بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ نیوز کی ٹیس ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں نوید بلاول اور سب سے پہلے ایک نظر ڈالیں گے آپ کی ہیڈ لائنز پر بلاول بھٹو فرانٹ فوٹ پر آ گئے کہتے ہیں ملک کو ایک یا دو افراد کی اجارہ داری کے لیے نہیں بنایا گیا ایک اور وزیراعظم کو اعتصاب کے نام پر باہر نکال دیا گیا الیکشن میں دھاندلی کرنے والوں کو جلد بے نقاب کریں گے پاکستان کو اندھیروں میں دھکیلنے کی اجازت نہیں دیں گے سابق وزیراعظم نواز شریف کو کلین چٹ ملے گی یا سزا بھرقرار رہے گی الازیزیہ ریفرنس پر سابق وزیراعظم کی سزا موطلی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اتر مین اللہ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ پیر کو سماعت کرے گا وزیر ریلوے شیخ رشید نے مخالفین پر تنقیدی ٹرین دوڑا دی سابق وزیراعظم شاید خاکان عباسی کو الین جی چور قرار دیا جل جیل جانے اور تیس مارچ سے پہلے جارو پھرنے کی پیش گئی کہتے ہیں آصف زرداری سیاسی طور پر بلاول کو پھسوا دیں گے ریلوے پولیس کی تنخواہیں پنجاب پولیس کے برابر کرنے کا اعلان سابق وزیر ریلوے ساد رفیق کی حکومت پر چڑھائی کہتے ہیں ملک نائلوں کے حوالے کر دیا گیا انہیں لانے والے بھی پشتا رہے ہیں پیرا گون سکینڈل میں گرفتار خاجہ برادران کے جسمانی ریمانڈ میں مزید چودہ روز کی توسیر چیف جسٹس کہتے ہیں کیادر ہی کسی ملک کو اوپر لے جا سکتی ہے حالات بہتر نہیں ہوں گے تو یہ ذمہ داری کوئی اور پوری کرے گا تقریب سے خطاب نے کہا ہمارے ہاں اسلامی ریاست جیسا انصاف کا ادارہ میسر نہیں افسوس تعلیم ہماری ترجیہ نہیں پلوچستان کے پسیماندہ علاقوں میں درسگاہیں سرے سے ہی نہیں وقلہ نے کراچی سٹی کوٹ میں بھی ایکشن فلم جلا دی ایک دوسرے پر لاتوں مکوں کا آزادانہ استعمال پرچہ کٹانے تھانے پہنچے تو پولیس والوں کے سامنے بھی ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لی دے حکومت بدلی پنجاب پولیس نہ بدلی چنیوٹ میں اے ایس آئی کا خاتون پر تشدد وزیرالہ پنجاب نے واقعہ کا نوٹس لے کر آئی جی پنجاب سے ریپورٹ طلب کر لی ڈی پیو کے حکم پر اے اے ایس آئی سمیت تین ایل کار موطل مقدمہ درج کر لیا گیا پشاور دھماکے کی تحقیقات میں پیش رف سیکیورٹی اداروں نے گاڑی کے مالک کو جمرود سے گریفتار کر لیا دھماکے میں استعمال ہونے والی کار کو چادر اڑے دھاڑی والا شخص کھڑا کر کے غائب ہو گیا پولیس کے مطابق گاڑی میں دس سے بارہ کلو بارودی مواد تھا دھماکے میں چھائے افراد زخمی ہوئے اقوام متحدہ کی ناکامی کے ستر سال مکمل مقبوضہ کشمیر میں ظلم کے پہاڑ ٹوٹے مگر کشمیری عوام کو حق خدراتیت دلانے کی قرارتات پر عمل درامت نہ ہو سکا وادی میں آج بھی احتجاج قابض فوج سے چھٹکارہ دلانے کا مطالبہ پاکستان کا کشمیریوں کی صفارتی حمایت جاری رکھنے کے عظم کا یادہ بالی وڈ اداکار نصیر الدین شاہ نے مودھی سرکار کو آئینہ دکھا دیا کہتے ہیں بھارت میں مذہب کے نام پر نفرت کی دیواریں بنا کر بے گناہوں کو قتل کیا جا رہا ہے مذہبی انتیا پسندوں سے اختلاف پر جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے فنکاروں صحافیوں اور دانشوروں کو دبایا جا رہا ہے مری میں موسم کے حسین نظارے آسمان سے برف کے گالے اترے تو سیاہوں کی بڑی تعداد امد آئی مری جانے والے راستوں پر ٹریفک کا شدید دباؤ لاہور سمیت پنجاب کی متعدد شہروں میں بادلوں کی شرارتیں سردی کی شدت میں اضافہ ہیڈلائنز آپ جان چکے آپ نیوز کی ٹیسٹ ٹرانسمیشن سے فلوقت نہ ہی مزید باخبر رہنے کے لیے آپ نیوز کے ساتھ وئیے گا